گازہ حماس یود کے بیت جس بات کا ڈر تھا اب اسی کی شروعات ہو چکی ہے دراصل اسرائیلی سینہ گازہ کے رفا شہر میں گھس چکی ہے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں اور بڑے بڑے سیننے واہنوں نے رفا کی گھیرہ بندی کر لی ہے اور زمینی حملہ شروع کر دیا ہے رفا گازہ کا اکلوتا ایسا شہر تھا جس میں قریب چودہ لاکھ سے زیادہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے اور رفا کو لے کر اسرائیلی پردھان منطری بار بار کہہ رہے تھے کہ حماس کے خاتمے کے لیے رفا پر ہر حال میں حملہ ہو کر رہے گا لیکن رفا پر حملے سے پہلے ایسی خبر آئی تھی کہ حماس نے یودوی رام کے پرستاو کو سوی کار کر لیا ہے لیکن نتنیاہو نے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ حماس جس پرستاو پر راضی ہوا ہے وہ اسرائیل کی مانگوں سے کوسو دور ہے اور اب اسی وجہ سے رفا میں آگے 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 آئی ڈی ایف کے ٹینک اسرائیلی سینہ کی اگوانی کرتے ہوئے بمباری کرتے ہوئے گھس رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے اسرائیلی فوج چل رہی ہے اور وہیں دوسری طرف آسمان سے اسرائیلی سینہ کے لڑا کو جہاز ہوای حملہ کر کے رفا میں آئی ڈی ایف کے لیے راستہ صاف کر رہے ہیں اور اب رفا پر حملے کو لے کر آئی ڈی ایف کا بیان بھی آگیا ہے جس میں آئی ڈی ایف نے کہا ہے کہ ایک وشیش آتنکوادی نیروڈھی ابھیان پوروی رفا کے علاقے میں شروع کیا گیا ہے جس سے ہماس کے آتنکیوں کو ختم کیا جا سکے آپ کو بتا دے کہ آئی ڈی ایف نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں رفا کروسنگ پر آئی ڈی ایف کے چار ٹینکس نظر آ رہے ہیں اور آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ازرائیلی سینک گازہ کی طرف آپریشنل نیانترن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس علاقے میں زمینی سینہ اور وائیو سینہ نے ہماس کے سینے دھانچوں کو دھوست کر دیا ہے آئی ڈی ایف نے دعویٰ کیا کہ اس نے رفا حملے میں ہماس کے قریب 20 آتنکوادیوں کا کام تمام کر دیا ہے وہیں دوسری طرف ٹائمز آف ازرائیل نے مصر کے ادھیکاریوں اور فلسطینی سرکشہ ادھیکاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آئی ڈی ایف کے ٹینک رفا کروسنگ کے قریب 200 میٹر قریب پہنچ چکے ہیں حالانکہ مصر کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن سیمت نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دی کی رفا مصر سے لگتا ہوا گازہ کا ایک شہر ہے جہاں سے گازہ کے بھیتر آنا یا باہر جانا ہوتا ہے اور یہی سے گازہ کے بھیتر مانوی ساہتہ پہنچائی جا رہی تھی لیکن آئی ڈی ایف نے رفا کے نوازیوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ رفا چھوڑ کر آلمواسی علاقے میں چلے جائیں جو سمدر تٹ کے کنارے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ رفا پر حملے سے پہلے کریم شلومہ کروسنگ پر رفا سے آئی ڈی ایف پر ہوای حملہ کیا گیا تھا جس میں چار اسرائیلی سینکوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ بارہ سے زیادہ سینک گھائل ہوئے تھے حالکہ رفا پر حملے کو لے کر امریکہ نے بار بار نتنیاہو کو چتایا تھا کہ وہ رفا پر حملہ نہ کرے کیونکہ اگر رفا پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے آمناغری کو پر تباہی کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا لیکن نتنیاہو نے بائیڈن کی بات کو در کنار کر دیا ہے اور رفا پر حملے کو لے کر امریکہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ رفا پر حملے کو لے کر اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے اس کو لے کر امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروکتہ میتھیو میلر نے کہا کہ ہم رفا پر اسرائیل کے سمپون حملے کا سمرتھن نہیں کرتے ہیں ہمارے کو دشاいます رفا موسیقی داکہ آئی نہیں کرتا رفا موسیقی داکہ داکہ اچھا ہے موسیقی داکہ انراسی پیشفیرین حافظ موسیقی داکہ 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 ستانسانسoi بیدوری رفا حالی ارادتا ہے رفا موسیقا رفا ہے کچھ کہ وہ نفتے ہیں کہ رفا موسیقی داکہ رفا موسیقی داکہ کنی داکہ جمع ہمور بھی موسیقی داکہ گروہ سورجانس以عب آپ کو بتا دی کی رفع پر حملے سے اہن پہلے حماس نے مصر اور قطر کے یدویرام کے پرستاو کو سویکار کیا تھا لیکن اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ وہ پرستاو نہیں ہے جس پر مصر اور اسرائیل نے دس دن پہلے ہامی بھری تھی کیونکہ حماس نے اس پرستاو میں اپنی طرف سے کچھ بندو اور جڑوا دیے تھے جس میں گازہ ید کو ختم کرنے کو لے کر کیا گارنٹی دی گئی ہے یہ سوال بھی کھڑا کیا گیا ہے اور ان نئے بندووں کی وجہ سے نیتنیاہو نے حماس کے اس پرستاو پر راضی ہونے سے انکار کر دیا تھا موسیقی